بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ مشتاق احمد یوسفی کا ہے اور چراغتہ لے کے حوالے سے مزانگاری اور ان کی تصنیفات کے حوالے سے پڑھیں گے اور ان کے بارے مصنفوں نے کیا ولہ ہوا ہے وہ دیکھیں گے اور جہاں تک بات ہے کہ اگر آپ نے اس کو بک سے کر بھی لیا ہے تب بھی آپ سن کے دیکھیں اتنے اچھے نوٹس بنے ہوئے ہیں اور بہت ایزی ہے کہ بک سے کافی ہٹکے ہیں اور ایک ڈیٹیل ہے ہر چیز کی اگر کسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو پھر اس کی اگزمپل بھی کوٹ کی جاری ہے اور وہ اگزمپل بھی ایزی ہے سب سے پہلے ہم اس کی ہیڈنگ دیکھیں گے اس کے ہیڈنگ کون کون سے ہیں مزانگار اس کے بعد ہے مزانگاری کی خصوصیت کی خصوصیت میں آجاتی ہے نفسیاتی گھرو فکر اور اس کے بعد آئے گا تشبیحات دن ہے مقالمہ نویزی اور پھر ہے جملہ نویزی جزائیات نگاری بات ہوگی پلاڈ کے بارے میں اور ہے تحریف نگاری لاحاصل اور تنقید اور اس کے بعد چراغ تلے خاکم بدھن اور زرگزرشت کے حوالے سے بات ہوگی اب دیکھتے ہیں ان ہیڈنگز کے اندر ہم نے کیا لکھنا ہے اردو تنز و مزا کی مجودہ دور میں مشتاق احمد یوسفی بے حد اہم اور منفرد مقام رکھتے ہیں ان کی شہرت مقبولیت اور انفرادیت ایسی ہے جو بہت کم مزانگاروں کے حصے میں آتی ہے انہوں نے اردو کے عام مزانگاروں کے برخلاف تنز کی بجائے مزا کی ترقی کو اپنایا بقول ایک مصنف کے یوسفی کے ہاں مزا تنز زرافت تینوں کی کار فرمائی ہے مگر میری نزدیک وہ مزانگار اور زرافت نگار پہلے ہیں تنز نگار بعد میں تنز نگار خاصا بے رحم ہوتا ہے وہ کمی کمزوری کو نہیں بخشتا اور بعض کمزوری برواہ نہیں کرتا بلکہ توپ دم کر کے ہی متمن ہوتا ہے مزانگار زیادہ درد مند ہوتا ہے ڈاکٹر مجیب سلام کے نزدیک یوسفی مزانگار ہیں ان کے فن کو یورپی مزا کا نمونہ قرار دے کر لکھا ہے یوسفی خالص مزانگار ہیں ان کا فن یورپی مزا کا نمونہ ہے جس سے اردو کا شاید ہی کوئی مزانگار ان کا ہمپلہ ہو دراصل یوسفی کی مزانگاری اردو مزانگاری کی بہترین روایت کا شاندار تسلسل ہے اس وجہ سے بعض حضرات ان کی تحریر کو کبھی پترس بخاری اور کبھی رشید احمد صدیقی کی مزانگاری کی خصوصیات کا حامل سمجھتے ہیں جیسا کہ مصطبع حسین نے لکھا ہے کہ یوسفی کو پڑھ کر آپ پترس اور رشید احمد صدیقی کو الگ الگ پہڑنے کی زحمت سے بچ جاتے ہیں مزانگاری کی خصوصیت یوسفی کے مزانگاری کی خاص خوبی اور خصوصیت ہے کہ انہوں نے نصر میں تعلیمی انداز اختیار کیا ہے اس انداز کی وجہ سے مانویت میں بڑی وساط پیدا ہوتی ہے اور مزانگاریوں دریا کو کوزے میں بند کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس اقتباس کو بھی ملاحظہ فرمائے کہ انہوں نے کس طرح تاریخ عالم میں چین کی انفرادیت کو نمائی کیا ہے سنا ہے بعض رواداری افریقی قبائل کھانے کے معاملے میں دانور اور انسان کے گوشت کو مساوی درجہ دیتے ہیں لیکن جہاں تک پینے کی چیزوں کا تعلق ہے ہم نے ان کے بارے میں کوئی بڑی بات نہیں سنی مگر ہم چینیوں کی رچی ہوئی حصے شامہ کی داد دیتے ہیں چکھنے کی جو ہی سوتی ہے اسے حصے شامہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چینیوں کی رچی ہوئی حصے شامہ کو داد دیتے ہیں کہ نہ منگول حکمرانوں کا جبر تشدد انہی پنیر کھانے پر مجبور کر سکا نہ امریکہ انہی کافی پینے پر امادہ کر سکا چراک ترے کے صفحہ نمبر انشاء جو ہیں وہ مشتاق احمد یوسفی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر مزاہی عدب کے مجودہ دور کو ہم کسی نام سے منصوب کر سکتے ہیں تو وہ مشتاق احمد یوسفی کا نام ہے انورٹڈ کوماز میں لکھیں گے آپ اور اب بات ہونے جا رہی ہے کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے انہوں نے مزاہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تو سب سے پہلے ہے نفسیاتی گورو فگر یوسفی کو انسانی نفسیات کا گہرا مشاہدہ ہے انسانی نفسیات کو اسی طرح واضح کرتے ہیں کہ انصبات کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور پھر یہی انصبات اور مسکراہت کاری کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں بقول کسی نقاد کے ان کا نام جو ہے وہ تھوڑا سا ریز ہوا ہے اگر کسی کو سمجھ آتے تو وہ لکھ سکتے ہیں ہم یہی لکھیں گے کہ بقول نقاد کے کامیاب مزاہ وہی ہے جو فکر بھی پیدا کرتا ہے ایک اور جگہ پر لکھتا ہے کامیاب ذرافت وہ ہے جو ہنسائے لیکن ساتھ فکر کو بھی بیدار کرے اور تشبیحات یوسفی کے ندرت خیال نے نصر میں نادر تشبیحات کا استعمال کیا ہے یہ تشبیحات سماجی سیاسی اخلاقی بیت ادالیوں کو بڑی خوبی سے یا کرتی ہے ان کے پاس بڑی ہی نادر اور انوکھی تشبیحات ملتی ہیں جن کا استعمال ان کے مزاہیہ اسلوب کی خاص خوبی ہے یوسفی کو تشبیحات اخترار کرنے کا مل کا حاصل ہے کیسی کیسی اچھوٹی تشبیحات استعمال کی ہیں ملاحظہ فرمائیں کمال کے استاد تھے ان کی بات دل میں ایسے اترتی تھی جیسے باولی میں سیڑیاں موسم ایسا جیسے کسی کے دل میں باز بھرا ہوا ہو اور چراغ تلی صفحہ نمبر 115 ہے یہ اس میں سے لیا گیا ہے اگر آپ کو یاد رہتی ہیں تو ویلن گوڈ ہے ادروائز آپ ہیڈنگ کے ساتھ ان کو ڈیفائن ضرور کیجئے گا اور کوٹیشنز جو ہیں وہ ایٹ لیس آپ کی کسی بھی کوسٹن میں تین سے چار ضرور ہونی چاہیے اور اسی طرح ایٹ لیس آپ نے جو ایک ہیڈنگ لکھ رہے ہیں اس کی اگزیمپل کے طور پر ایک اس کی اگزیمپل ضرور دیجئے گا جو اس کا ان کے فن کے بارے میں بات کر رہا ہو جس طرح یہاں پہ دو لائنز دی گئی ہیں اور تشبیحات کے اگزیمپل میں تو ان میں سے آپ ایک اگزیمپل ضرور دیکھیں مقالمہ نویسی مقالموں کا استعمال یوسفی کے مزاہیہ فن کو ایک خاص انفرادیت ادا کرتا ہے اردو کے کسی بھی مزانگار نے اس طرح مقالموں کے ذریعے اپنے فن کے اثر کو دوبالہ نہیں کیا مقالموں کی وجہ سے یوسفی کے مزاہیہ فن میں جو ڈرامائی کیفیت پیدا ہوتی ہے جواب آپ ہیں کاغذی ہے پیرہن مضمون تمام مقالموں کی صورت میں لکھا گیا ہے یوسفی کا ایک اور مزاہیہ فن جس کو یوسفی نے پڑے گھر بیمار یہ اڑے ہے اوپر پڑے گھر بیمار کے نام سے شائع کیا ہے اس کا یہ مقالمہ ملاحظہ فرمائیں ملاقاتی ماشاءاللہ آج مو پر بڑی رونک ہے مریض جی ہاں آج شیف نہیں کیا ملاقاتی آواز میں آواز میں کرارہ پن ہے بیوی مریض کی جو بیوی ہے مریض کی بیوی ٹاکٹر نے صبح سے ساگو دانا بھی بند کر رہا ہے ٹاکٹر نے صبح سے ساگو دانا بھی بند کر دیا ہے جراغ تلے صفحہ نمبر اکتیس ہے اس کا حوالہ جملہ نویسی مشتاق احمد یوسفی نے اپنی تنز و مزا کی بنیاد جملے بازی پر رکھی ہے ان میں کچھ میں جملے جملے ہیں جو تنز مزا پر لکھے گئے ہیں ملاحظہ کیجئے مہدار لکڑی میں نے آج تک نہیں بیچی داگ تو صرف دو چیزوں پر سلسطہ ہے دل اور جوانی جس بات کو کہنے والے اور سننے والے دونوں ہی جھوٹ سمجھیں اس کا گناہ نہیں ہوتا سوڈے اور خنجر کی بوتل کی صرف بدحضمی اور ہندو مسلم فساد میں استعمال کر سکتے ہیں وہ صرف رمضان کے مہینے میں ہاتھا پائی کرتا اس واسطے کہ روزہ روزے میں گالی دینا منع ہے الحمدللہ میں منافق ریاکار نہیں میں نے گناہ کو گناہ سمجھ کر کر لیا یہ چھ جملے ہیں اور ان میں سے آپ تین لکھ دیں دو لکھ دیں یا ایک ہی لکھ دیں اس کے ایکزیمپل کے طور پر جس سے آپ اپنی بات کو پروف کر سکیں کہ وہ جملہ نویسی میں کس طرح مزا پیدا کرتے ہیں مشتاق یوسفی کے بعض جملے اکوال زری بن جاتے ہیں ان کے یہ جملے ملاحظہ فرمائیں گلی چوہے پکڑ سکتی ہے یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ سیاہ ہے یا سفید میں دماغی صحت کے لیے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان کو ببندی کے ساتھ صحیح غزہ اور غلط مشورہ ملتا رہے تو یہ دونوں ہی آسان ہیں ایسے ارباب و ذوک کی کمی نہیں جنہیں کافی کافی اس لیے یعنی کافی جو ہے وہ صرف اس وجہ سے عزیز ہے کہ یہ ہمارے ملک میں پیدا نہیں ہوتی چراغ تلے صفحہ نمبر نوے سے یہ لیے گئے ہیں جزائیات نگاری وہ جزائیات نگاری کو اپنی افسانوی عدب سے تعبیر کرتے ہیں وہ افسانوی سانسے میں ڈھلا ہوا ہو یا نہ ڈھلا ہوا ہو وہی جزائیات نگاری اور باریک بینی تو اسی میں اسی میں فی تفسیر کوئی عیب نہیں اور ناخوبی جزائیات نگاری اگر خوردہ گیری پر مبنی نہیں کچھ اور جاندار ہیں تو اپنی کہانی اپنی زبانی کہتی چلی جاتی ہے انہیں توڑ مروڑ کر افسانوی سانسے میں ڈھالنی یا کسی یا کسی آدھر سانسے میں ڈھالنی کی ضرورت نہیں پلات دوستانہ گفتگو کی رداد میں مختلف کرداروں کو شامل کر کے ایک کہانی بناتی ہے یہ کہانی ہی ہے کہانی ہی ہے یا نہیں الگ بحث ہے گویا یہ سرار کہ یہ افسانوی عدب ہے گو انہوں نے یہ اطراف بھی کیا ہے کہ پلات پلات کے فقدان کی وجہ سے شاید اس کو افسانوی عدب میں شمار نہ کیا جائے پلات کے تعلق کے حوالے سے وہ خود کہتے ہیں پلات کے تعلق سے وہ لکھتے ہیں ہمیں تو روز مرہ کی زندگی میں دور دور تک اس کا نشان نہیں ملتا چراغ تلے میں مجتاق احمد یوسفی نے خود کے پلات کے بارے میں یہ لکھا ہے کیونکہ ان کی عدب میں پلات کی کمی ہے تو اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ پلات جو ہے وہ فلموں ڈراموں ناولوں اور سازشوں میں ہوتا ہے تحریف نگاری تحریف تھوڑی سی ردو بدل کر کے اس میں مزاہ پیدا کرنا جو پہلے سے کوئی اقوال یا اشار مجود ہیں مزاہ کی ایک قسم تحریف نگاری بھی ہے مجودہ دور میں اس کا چلن کچھ زیادہ ہی ہے اور یوسفی نے بھی اس کا استعمال کیا ہے تحریف نگاری کا مقصد تفری پیدا کرنا یا پھر کسی سنجیدہ مقصد کو پورا کرنا یعنی بیت دالیوں کو روکنا اور اصلاح کرنا ہوتا ہے ڈاکٹر زہیر فتح پوری لکھتے ہیں تحریف نگاری کا فن زہانت فراست کا فن ہے یوسفی عبارت میں شامل اشاروں مصروں محاوروں ضرب الامثال انفاظ کی رد و بدل یا الٹ پھیر سے مزاہیہ رنگ پھیرتے ہیں ان سے یوسفی کی زبان دانی اور زبان کے تخلیقی استعمال کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے سود خوار کوئی پوچھتا نہیں ایک لائن یہ ہے نہ کوئی خندہ رہا نہ کوئی خندہ نواز تو یہ بھی وہ جو لائن ہے نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز نمبر تھرڈ پہ ہے کیا فیدوئی کیا فیدوئی کا شوربہ فیدوئی میں نے ورڈ جب سرچ کیا ہے تو اس کے بارے میں آیا ہے فیدہ سے نکلا ہے اور فیدوئی یعنی فیدہ ہونے والا پہنچا وہیں یہ زبان جہاں کا خمیر تھا یار زندہ فقط باقی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ گھر بگڑے تو یہ لائن بھی آپ کو یاد ہوگی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے تو یہاں پہ دنوں نے چینج کیا ہے تھوڑا سو تحریف کی ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ گھر بگڑے اسی طرح تحریفات سے مزہ پیدا کرنا یوسفی کی طرز خاص ہے چراغ تلے صفحہ نمبر چار سو اکتالیس یہ اس کا حوالہ ہے بکول ڈاکٹر زہیر فتح پوری ڈاکٹر تنزیہ اور مزاہی مزامین کا مجموعہ ہے جو 1989 میں اشاد پذیر ہوا اور اس میں مدجزیل چھے انوانات کے تحت مزمون کلم بند ہیں انودیم غنودیم حویلی اسکول ماسٹر کا خواب اور کار قابلی والا اور آلہ دین کا چراغ شہر دو قصہ دیرن گنج کا پہلا یادگار مشاعرہ لاحاصل یا تنقید یہ آشنائے فن کے وہ تنقیدی اصول ہیں جن کی وجہ سے اس فن میں ایسی جلا آتی ہے جو اس کے فن پارہ کو ہمیشہ تاب ناک رکھے گی تاب ناک رکھے گی یا چمکتا رکھے گی دراصل یوسفی نے تنز اور اس کے حوالے سے جو اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں دنز و مزانگاری کی جن خصوصیات کو نمائی کیا ہے وہ خود عمل پیرا بھی رہے ہیں ان کی تمام تصنیفات میں اپنی اصولوں کی کار فرمائی نظر آتی ہے اب تک ان کی چار تصنیفات منظر عام پر آ چکی ہیں چراغ تلے 1961 میں یہ ان کی پہلی تصنیف ہے بقول یوسفی یہ کھٹے میٹھے مضمون ہے اس کتاب کی خاص خوبی بقول کسی حکین صاحب کے کہ مجھے برسوں سے قبض کی شکایت تھی چراغ تلے پڑھنے کے بعد جاتی رہی خاکم بدھن 1969 اور اس تلق سے بھی کیا خوب کہا گیا ہے کہ بڑی مصحرہ کتاب ہے مفسرہ کتاب ہے مفسرہ کتاب ہے اس کے بارے میں ایک مصنیف صاحب کہتے ہیں کہ برسوں سے بلڈ پریشر بڑا ہوا تھا وہ خاکم بدھن کے استعمال سے موتدل ہو گیا یعنی کہ اس سے تدال میں آ گیا زرگزشت 1989 بقول یوسفی سوانہا نو عمری ہے یہ دراصل دراصل یہ آبیتی ہے لیکن یہ آبیتی ان کی بلیک بیتی تک ہی محدود ہو کر رہ گئی اس لیے انہوں نے اس کا عنوان زرگزشت رکھا غرض مشتاق احمد یوسفی کا نگار خانہ مزا ایک ایسا شیش و محل ہے جہاں اردو مزا کی کوس ساری رنگینیوں کے ساتھ جلوہ گر نظر آتی ہے رنگ بو کے ایسے خوبصورت اور مزاہیہ پیکر مشکل ہی سے کہیں اور نظر آتے ہیں اور نیچے ایک حوالہ ہے مرزا مرزا ہی کے بشورے سے اتنی اصلاح کرنی پڑی کہ صرف انگریزوں کے جہازوں کو لوٹیں گے مگر ان کی میموں کے ساتھ بد سلوکی نہیں کریں گے نکاح کریں گے اور یہ حوالہ ہے چراغ تلے چھے سو اکاٹھ پیج کا سکس سکسٹی ون کا